بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اکرام گزشتہ سبق میں ہم نے تین کام کیا مقدمہ کی ماں بقیہ عبارت کو عبارت ہم نے پڑھی ترجمہ اس کا کیا اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی اس سبق میں ہم اس مقدمے کے اندر جو چار اہم چیزیں بتائے گئی ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے نمبر ایک صاحبِ کتاب نمبر دو کتاب کا تعریف صاحبِ کتاب کے تعلق سے ان کا پورا ترجمہ آئے گا صاحبِ کتاب کا نام نصب کنیت تاریخِ وفات وغیرہ پھر اس کے بعد کتاب سے متعلق بحث آئے گی تیسرے نمبر پر وجہِ تعلیف کتاب لکھنے کی وجہ کیا رہی کیا بنی اسے بہن کیا جائے گا اور چوتھے نمبر پر طریقہِ تعلیف کو بہن کیا جائے گا کہ یہ کتاب کس طریقے سے لکھی گئی ہے تو یہ چار چیزیں ہم اس سبق میں جانیں گے ترجمہِ صاحبِ کتاب صاحبِ کتاب کے حالات اور کتاب کا تعریف وغیرہ اور وجہِ تعلیف اور طریقہِ تعلیف یہ چار چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں پہلے ہم صاحبِ کتاب کے حالات کو پڑھتے چلتے ہیں صاحبِ کتاب ابو الاخلاص حسن وفائی شرم بلالی حنفی صاحبِ کتاب جو ہمارے ہیں ان کا نام و نصب یہ حسن جو لکھا ہے تو یہ آپ کا نام ہے آپ کا مکمل نام حسن بن عمار بن علی بن یوسف ہے عمار آپ کے والد ہے علی آپ کے دادا ہے اور یوسف آپ کے پردادا ہے تو اس طریقے سے آپ کا مکمل نام ہوا حسن بن عمار بن علی بن یوسف اس کے بعد یہ جو ابو الاخلاص ہے یہ آپ کی کنیت ہے آپ کی دو کنیت ہے ابو الاخلاص اور ابو البرکات دونوں آپ کو کہا جاتا ہے پھر تیسرے نمبر پر الوفائی یہ تصوف خانقاہی جو تعلق ہوتا ہے علماء کرام کا تو یہ الوفائی آپ مشرب کے طور پر یعنی تصوف جو آپ کا نسبت ہے آپ کی نسبت ہے وہ وفائی ہے تو یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے اصلاح قلب کے لئے کسی نہ کسی سے تعلق رکھتے تھے ہمارے اس زمانے میں اس میں بڑی کمی آئی ہے اس کے طرف بھی توجہ دینی چاہیے میرے وفائی آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء امام عبدالفتہ ابو الکرام بن وفا کے طرف یہ نسبت ہے آپ شازلیہ سلسلے سے آپ کا تعلق ہے شازلیہ سلسلے کے ایک کڑی ہے وفائی تو اس کے طرف یہ نسبت کرتے ہوئے آپ کو وفائی کہا جاتا ہے اش شرم بلالی یہ آپ کے وطن کی طرف نسبت ہے آپ اصل میں اصلاً مصری ہیں آپ کا اصل مولد مصر ہے اور مصر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انبیاء علیہ سلسلہ اور سلام کا شہر رہا ہے شرم بلالی یہ مشہور ہو گیا اصل میں یہ مرکب ہے شبرہ بلولہ سے شبرہ مضاف اور بلولہ مضاف لے تو شبرہ بلولہ سے یہ ہو گیا اش شرم بلالی غیر قیاس بہرحال یہ آپ کے وطن کی طرف نشان دہی کرتا ہے حنفی یہ آپ کے مسلک کو بتاتا ہے کہ آپ حنفی المسلک ہیں نام کنیت مشرب وطن اور مسلک کی طرف نسبت ہو گئی اب ہم آتے ہیں آپ کے مقام کی طرف تو آپ کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ اپنے زمانہ کے چوٹی کے علماء میں سے تھے آپ کے زمانے میں آپ ایک اعلیٰ درجہ کے علماء مانے جاتے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ کے زمانہ کے علماء آپ کو متاخرین کا ترجمان کہتے تھے فقہ میں آپ کو کافی ملکہ حاصل تھا نصوص اور قوائد فقہ سے آپ خوب واقف تھے اور اللہ نے آپ کو خوب زور قلم بھی عطا کیا تھا جام اظہر جس میں آپ مدرس تھے اور آپ جام اظہر کے چراخ تھے یعنی اور چمکتے ستارے تھے یہ دراصل یہ چیزیں آپ کی جو معلومات ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے نور لیزا کا بہت مقدمے کے لیے بہت ہی اچھے مقدمہ ہے مواہب الفتاح یہ بڑا ہی امدہ مقدمہ ہے اس کے اندر بہت اہم اہم چیزیں نور لیزا کے مطالب لکھی گئی ہیں اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے میں اسے بھیج دوں گا دوسری بات جیسا کہ آپ کے معالفات دو تعلیفات ہیں آپ نے کتاب لکھی بہت ساریو کتابیں ہیں خود نور لیزا اور نجات الاروا آپ کے سامنے ہیں مصنف نے اس کی ایک طویل شرعہ لکھی جو امداد الفتح کے نام سے جانے جاتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے جسے میں آپ کو دکھا دوں یہ امداد الفتح میرے پاس کھلی ہوئی ہے یہ امداد مصنف کی لکھی ہوئی اسی طریقے سے آپ کی دوسری کتاب جو آپ نے مختصر شرعہ لکھی وہ مرات الفلا ہے تو یہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن یہ جو دو کتابیں ہیں یہ نور لیزا سے متعلق ہے ایک مختصر شرع مراقل الفلا یعنی مختصر یہ امداد الفتح کے مقابل میں یہ مختصر ہے پھر مراقل الفلا پر بھی کام ہوا ہے جسے حاشت التحت وی علی مراقل الفلا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری کتاب ہیں لیکن چونکہ مقتدی طلبہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف جو نور لیزا سے مطالق آپ کی کتاب تھی ہم نے اسے بیان کیا آپ کی پیدائش سن نو سو چورانوے ہجری میں ہوئی مطابق پندرہ سو انٹھا ون اسوی اور وفات سن ایک ہزا انہتر ہجری رمضان کا مہینہ گیارویں تاریخ نماز آسر کے بعد آپ اس دار فانی سے دار باقی کے طرف اُج کر گئے اور قاہرہ میں آپ کی تدفین ہوئی اب ہم آتے ہیں عبارت کی ترتیب کے مطابق وجہ تعلیف کی طرف کی اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا تو خود مصنف نے بتا دیا ہے کہ میرے بعض ساتھیوں نے مجھ سے درخواست کی دراصل مقتدی طلبہ جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی مناسب کتاب تیار ہو جائے جس سے ان کو فائدہ ہوئے ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے جن کے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے فقہ حنفی کی جو مختصر ہو اور ہر اعتبار سے تسیر شدہ ہو اور جن مسائل کیلئے بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر آ جائے تو یہ وجہ رہی کہ ان کے ساتھیوں نے صاحب کتاب سے درخواست کی کہ آپ ایک ایسا مقدمہ لکھ دیں بہرحال ان کے درخواست پر صاحب کتاب نے اللہ سے مدد چاہی اور سواب کی نیت سے اس کتاب کا آغاز کر دیا تو یہ وجہ تعلیف کہی اب وجہ تعلیف کے بعد مسننف بتاتے ہیں اس عبارت کے ذریعے سے آپ طریقہ تعلیف کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں آپ کا طریقہ تعلیف کیا رہا تو طریقہ تعلیف کو آپ نے خود بتا دیا کہ اس میں جو راجع عبارت ہے جو تصیر شدہ عبارت ہے اسی کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں توالت سے لمبی لمبی بحثوں سے گرہز کیا گیا ہے اسی کو بتایا ہے علامہ امام اللہ نوی نے اسی وجہ سے نور العزا کو فق کا متن متین کہا ہے اور علامہ ابن عابدین نے یعنی جنہیں ہم شامی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے اس پر بھرپور اعتماد کیا ہے متن جو اس کا ہے جو اس کا طریقہ ہے تو اس میں نور العزا میں ابتدائی طلابہ کے لئے چھے چیزوں کی ریایت کی گئی ہے سب سے پہلے تو آسان الفاظ یعنی اس کے الفاظ نہایت ہی آسان ہے ترقیب وغیرہ نہایت ہی آسان ہے کہ اس کے ترجمہ کے لئے آپ کو لغت اور بھاری بھاری الفاظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آسان تو سب سے پہلے تو اس کے اندر یعنی بہت آسان الفاظ پر استعمال کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ راجے قول کو ذکر کیا ہے جو قول راجے ہے اور جس کی تسخیح کی گئی ہے تسخیح کے ساتھ علامت افتا کے ساتھ کے وغیرہ یہ وغیرہ جو عبارت ہے جو علامت افتا آپ کو بتائی کہ اس کے ساتھ عبارت کو ذکر کیا گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وجہ ترجیح نہیں ذکر کی گئی ہے کہ کیوں اس کو راجے قرار دیا جا رہا ہے اور دوسرے قول کو کیوں مراجو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے تیوالت ہوتی ہے اور نہیں کیا گیا ہے مشکل سے انہلا بیس مقامات پر اختلافات کو ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اختلاف وغیرہ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اختلاف سے ذکر کیا ہے کیونکہ اختلاف کی وجہ سے اگر بچے کے ذہن میں نفس مسئلہ نہیں ہوگا تو اختلاف جو مرجوع قول ہے اسے بھی ذکر نہیں کیا کہ ایک قول آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم جو پڑھیں اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں پھر آئندہ جب ہم بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے گی نمبر پانچ کہ مسائل کے دلائل کو ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کہ 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 پران کی قصیت سے ثابت ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہے ساری چیزیں ثابت تو دلائل شریعہ سے ہیں لیکن ان کو چھیڑا نہیں گیا ہے تاکہ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل نہ جائیں اور چھتی چیز جہاں تک اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے اختصار عبارت کو لمب طویل نہیں کیا گیا ہے تو اس میں اسی کو بتایا ہے کہ اتناب ممیل یعنی اتنا لمبا کی طبیعت اکتا جائے اور اختصار مقیل اتنا چھوٹا یعنی مختصر کے چیز ہی سمجھ میں نہیں تو اس سے گریز کیا گیا ہے تو یہ اس کی طریقہ تعلیف ہے وجہ تعلیف اور طریقہ تعلیف کے کس طریقے سے مصنف نے اس کتاب کو لکھا ہے تو تین چیزیں ہو گئی ایک تو صاحب کتاب کا تعریف وجہ تعلیف کی کیوں کتاب لکھی گئی اور طریقہ تعلیف یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا اور چوتھی چیز کتاب کا تعریف یہ بیان کیا جاتا ہے ہم آتے ہیں چوتھی چیز کتاب کی طرف تو کتاب کا نام صاحب کتاب نے نور لیزا و نجات الارواح رکھا ہے تو اس کا مکمل نام نور لیزا و نجات الارواح ہے وجہ خود امداد الفتح میں صاحب کتاب جو اس کی درکار ہو تو آپ میرے پاس سے حاصل کر سکتے ہیں وجہ تسمیہ یعنی یہ نام رکھنے کی وجہ خود بتا رہے ہیں صاحب کتاب کہ علم ایک نور ہے تو اس کے وجہ سے اس کا نام نور لیزا رکھا و نجات الارواح کیوں رکھا کہ علم اور نجات علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی نور ہے اور نجات یہ نور کے علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ تو اس کے وجہ تسمیہ ہے اس کتاب کا مقام اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ خود صاحب کتاب براقل فلا میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب حجم اور سائز کے حساب سے مختصر ہے یعنی چند صفحات پر اس کے تصحیح شدہ ہیں جو بھی اس کے اندر احکام میں سب اس کے تصحیح شدہ ہیں اور یہ عبادات کے احکام کو مختبی ہے یعنی عبادات سے مطالق جتنے بھی احکام ہیں سب اس کے اندر آگئے ہیں یعنی عبادات سے مطالق احکام خمسہ پانچ احکام پانچ احکام آپ بولیں گے تو چار ہی ہیں ایمان کے بعد اور ایمان کو تو آپ نے احکام اصلیہ قرار دیا ہے تو پانچ اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے تحارت ہے تحارت میں بھی جب نیت کی جاتی ہے تب ہی سباب ملتا ہے اس لئے تحارت کو بھی عبادت میں شمار کیا تحارت سلا سوم زکاة حج تو ان عبادت خمسہ کو اس کتاب میں بیان کیا گیا اولن مسندف کتاب نے نور لیزہ میں صرف عبادت بدنیہ کو ذکر کیا تھا یعنی تحارت سلا اور سوم کے مسائل کو ذکر کیا تھا زکاة اور حج کے مسائل اس میں نہیں تھے لیکن جب مسندف اس کی شرع مراقی الفلا لکھ رہے تھے تو اس وقت سن ایک ہزار چون ہجری میں آپ نے اس کے اندر اضافہ کیا زکاة کا حج اور زیارت کا تو بعد میں اس کا اضافہ اس کے اندر ہوا ہے بہرحال یہ چار چیزیں صاحب کتاب کا ترجمہ کتاب کا تعروف وجہ تعلیف اور طریقہ تعلیف یہ چار اہم چیزیں جو اس عبارت میں بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مقدمت العلم مقدمت الكتاب کے مطالق جو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں اسے خوب اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ اس کتاب کا سمجھنا ہمارے لئے نہایت آسان ہو جائے اور اب ہم اپنی کتاب کو براہ راست کتاب تحارت سے شروع کریں گے اگلے سبق میں تو اس کتاب میں پہلے تحارت کے مسائل ہیں پھر نماز کے مسائل ہیں پھر روزے کے مسائل ہیں اس کے بعد زکاة کے مسائل ہیں اور حج اور زیارت پر یہ کتاب ہماری مکمل ہو جائے گی تو ہم آپ طلبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ مقدمت العلم مقدمت الكتاب سے متعلق جتنی بھی چیزیں بتائے گئی ہیں اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں اس لئے کہ ہماری کتاب شروع ہونے جا رہی ہے کتاب تحار اگلے سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ وآلہ